کرناٹک میں اسمبلی الیکشن بلکل قریب ہے ایسے میں کرناٹک کی برسر اقتدار بی جے پی سرکار کے کچھ لیڈروں کی جانب سے بسوراج بومئی کو لیٹر لکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ مسلم ریزرویشن کو ختم کر دیا جائے یعنی جو چار پرسنٹ ریزرویشن مسلم کو دیا جاتا ہے وہ بھی نہ دیا جائے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں وہ کانگریس کے سینئر لیڈر نصیر احمد نے کہا کہ مسلم ریزرویشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں مسلم ریزرویشن کو چار کے بجائے آنٹ پرسنٹ کر دیا جائے انہوں نے کئی سارے ریپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آج مسلم سماج دلیت سماج سے بھی کئی گناہ بچھڑی ہوئی ہے ریزرویشن کے سلسلے میں جو آج کل الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں جو بھی اپیئر ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں کچھ مزاد دینے کے لیے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں یہ جو ریزرویشن ہے یہ آج سے نہیں تقریباً نائنٹین ٹونٹی ون میں نالوڈی کشنر وڈیار کشنر وڈیار کے زمانے سے ریزرویشن چروع ہوا ہے بہت سارے اس کے بعد بھی کمیشن ساہے کمیٹی ساہے ہر وقت سوشو پولٹیکل ایکنامک سیچیشن کے اوپر ریزرویشن دیا گیا جب نائنٹین سوئنٹی ٹو میں یل جی ہاونوڈ کمیشن یل جی رہاونوڈ کمیشن میں بھی تقریباً یہ ریلیجیس میناریٹیز بول کر اس میں بھی سکس پرسنٹ ریزرویشن تھا اس کے بعد پھر وقت سوامی کمیشن نائنٹین ایٹی فور میں وہ کمیشن میں بھی دی آنسو رکمینڈڈ ریزرویشن فر میناریٹیز ویسے ہی اس کے بعد چنپا ریڈی کمیشن چنپا ریڈی کمیشن نائنٹین میں ہوا تھا اس کا بھی ریپورٹ جو ہے 56.5% of the population is below poverty line تو اسیل سلے میں بھی اکنامیکلی socially I mean educationally backward community بول کر اس کے بعد ہمارا 1992-93 میں مینورٹی کمیشن کے ذریعے سے socio-economic survey of the minority communities کا ہوا تھا اس میں ریمان کان صاحب چیئرمن تھے وہ ریپورٹ کے تحد سے گورنمنٹ پھر 6% ریکمینڈیشن کرنے تھے چار پرسنٹ ریزرویشن گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ اور وہ چار پرسنٹ ابھی بھی چلے کر آ رہا ہے اس کے بعد بیچ میں پھر روی برمک کمیشن ہوا تھا اس میں روی برمک کمیشن اور جو سہچار کمیٹی بھی ہے اس کا بھی جو رکمینڈیشن ہے جو سہچار کمیٹی بھی ہے سٹیٹس آف دلیت اکنومکلی سوشلی جو ہے مینورٹی کمیونٹی ہے پرٹکلرلی مسلم کمیونٹی تو اس چلچلے میں we are requesting the government of کارناٹی کا کہ ابھی جو reliable sources سے پتا چلا کہ دوہزار چودہ یہ جو سداشو کمیشن کی ریپورٹ ہے اب دوہزار دوہزار یکیس کا جو ابھی سنسس ریپورٹ آنا باقی ہے reliable sources سے پتا چلتا ہے کہ our population is about 14.67% تو تقریبا 14.67% one of the largest community in کارناٹی کا تو اُلتی چاہتے proportionately our reservation should be increased to 8% تو اس چلسلے میں we have decided to meet Honorable Chief Minister وزیراعلا سے ملیں گے پورے ہمارے جتنے بھی MLS ہیں MNCs ہیں MP سے سب مل کر ایک وفت کی چکل میں جا کر ان سے مل کر مطالبہ کریں گے کہ ہمارا جو reservation ابھی جو 4% ہے اسے increase کر کے 8% کرو اور اس کے ساتھ ہم backward class commission ہمارے ہمارے ہمارا جو percentage ہے from 4% to 8% کرنے کے لئے مطالبہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے we are also discussing with all the NGOs civil societies اور دوسرے بھی جتنے بھی ادھارے ہیں دلیت کے ادھارے ہیں دوسرے most backward classes ان کے ادھارے ہیں ان سے بھی discuss کر کے we are seeking their support to help us to achieve this اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر in the pacific time تک if the government is not going to react اس چلسلے میں تو دیچہ دوسرے community والے freedom park میں agitation بیٹھے دھرنا بیٹھے ویسا ہمیں لوگاں بھی ایک program چاکوٹ کر کے not only in freedom پر پورے district headquarters deputy commissioner offices کے سامنے اور تاصلدار کے offices کے سامنے ہمیں لوگاں بھی ایک دھرنا وغیرہ بیٹھنے کی program چاکوٹ کرنے کا ایک ارادہ رہے انشاءاللہ وہ سب مل کر بیٹھ کر بات کرنے کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ ہوگی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ وات سب گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے